دیئر سٹوڈینٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اردو کا مضمون ہے کلاس نائندھ کے لیے اور آج ہم پڑھ رہے ہیں مولوی نظیر احمد کا تعرف ان کا تعرف صرف آج ہم ریڈ کریں گے اور یہ ہے آپ کی کتاب کی صفحہ نمبر تین تیس اور چونتیس پر آج ٹیسٹ دے ہے ٹیسٹ آپ نے کرنا ہے اور بہت آسان ٹیسٹ ہے ڈپٹی نظیر احمد کی تصانیف کے نام یاد کر کے زبانی تحریر کریں نیچے ایک ورس ایپ نمبر آپ کو درج کر دیا گیا ہے آپ نے اپنا ہوم ورک یا اپنا ٹیسٹ جیسے ہی یاد ہو جائے تو اس کو آپ نے کسی بھی پیج پر نوٹ بک پر لکھ کر اس نمبر پر ورس ایپ کر دینا ہے لیکن ٹیسٹ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہوم ورک نہیں ہے اس کے ساتھ ہوم ورک بھی ہے اور وہ ہے کہ ان تمام الفاظ جو آج بتائے جا رہے ہیں ان کے معنی کتاب پر گرین اور ریڈ کلم کے ساتھ آپ نے تحریر کر دینا ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے ٹیسٹ کی طرح کیوں اس کو میں کروانا چاہ رہا ہوں تو آپ بورٹ کا ایک ویو لے لیں تو آپ کو پیج نمبر تھرٹی تھری اور پیج نمبر تھرٹی فور کے اندر میرا خیال ہے نا نا کرتے ہوئے یہ تقریباً سکسٹی ورڈز کے میننگز مل رہے ہیں آپ کو مستہ اس وقت پیش آتا ہے جب آپ امتحان میں تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نیچے لکھے ہوئے جملے کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ان کے الفاظ کے معنی آنے چاہیے وہ معنی کلاس میں ٹیچر نے بھی بتائے ہوتے ہیں ہم نے ان کو نوٹ نہیں کیا ہوتا اکثر لوگ نوٹ بک پر لکھ لیتے ہیں میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بک کے اوپر گرین پین کے ساتھ یا ریڈ پین کے ساتھ لکھتے ہیں جب کل آپ اس کو ریٹ کریں گے کسی لفظ کے معنی نہیں آئیں گے اوپر درج کیے گئے ہوں گے دیر سٹوڈنٹس یہاں دیکھیں ولادت ہوئی ہے ڈپٹی نظیر احمد کی 1836 میں وفات 1912 میں ہوئی ہے یہ دونوں ایم سی کیوز ہیں لیکن ایک اور ایم سی کیو بھی ہے اور وہ ہے ان کی عمر کتنی تھی تو آپ اس سے اس کو مائنس کر دیں تو جب آپ مائنس کر دیں تو آپ کو ان کی عمر کا تائین ہو جائے گا وہ زلہ بجنور میں پیدا ہوئے یہ ہندوستان کا شہر ہے زلہ بجنور کا ایک گاؤں ہے ریہرڈ ریہرڈ میں پیدا ہوئے پھر ابتدائی تعلیم کا ذکر ہے سکول کی پہلی کلاسیں جیسے کلاس 125 اس میں انہوں نے اپنے والد سے پڑھا والد سے تعلیم حاصل کی تب رواج تھا سکول دور ہوا کرتے تھے دور ہونے کی وجہ سے والدین ہی یہ ابتدائی جماعتیں اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے کم عمری کے زمانے میں یعنی بہت چھوٹے تھے تو مولوی نظیر احمد دہلی آگئے یہ ہندوستان کا ایک شہر ہے یہاں ایک صاحب ہے مولوی عبدالحق ان کا ایک اپنا مدرسہ تھا اس مدرسے میں مدرسہ جو تھا وہ مکتب تعلیمی ادارہ تھا اس تعلیمی ادارے میں عربی کی تعلیم یعنی عربی زبان سیکھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نظیر احمد کے ناولوں میں عربی زبان کے الفاظ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کی وجہ ہمارے پاس اس مدرسہ کی تعلیم ہے خوش قسمتی ہو گئی ان کی قسمت اچھی تھی تقدیر اچھی تھی کہ ان کو سرکاری خرچ پر اس مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد یعنی گورنمنٹ نے داخلہ کے لیے ان کو رکم دی دہلی کالج ایک بہت بڑا دہلی کا مشہور کالج تھا یہاں داخلہ لینا اور تعلیم حاصل کرنا آسان نہیں تھا تو ان کے لیے خوش قسمتی تھی کہ سرکاری خرچ پر ہو گیا جب انہوں نے وہاں سے تعلیم پائی فارغ ہوئے تعلیم مکمل ہوئی تو عملی زندگی کا آغاز ہوا یہ پریکٹیکل لائف ہوتی ہے عزیز طلبہ جیسے میں اور آپ کے والدین پریکٹیکل لائف پہ ہیں ہم روزگار کر رہے ہیں کوئی کاروبار کر رہے ہیں عملی زندگی میں حصہ لے رہے ہیں آپ ابھی اس سے پیچھے ہیں آپ ابھی تعلیم حاصل کرنے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں عملی زندگی کے بارے میں میں نے تفصیل سے بتایا اکثر کتابوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے تو عملی زندگی یعنی روزگار بطور کس حیثیت سے انہوں نے کیا یعنی کون سا عہدہ تھا جس پر وہ ملازم ہوئے تو مدرس تھے استاد تھے سب سے پہلے انہوں نے ٹیچر تھے انہوں نے ٹیچنگ شروع کی اٹھارہ سو ستاون کے سن کا ذکر ہے اسوی کے سن ہے یہ بہت اہم ہے اکثر اس کا ذکر ہوتا ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی ہندوستان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی مسلمانوں کی حکومت کا بھی یہاں خاتمہ ہو گیا مغل حکومت ختم ہو گئی اور انگریزوں کی حکومت ہوئی ظاہر ہے اس میں ہنگامیں ہوئے حالات خراب ہوئے اور لڑائی اور پسادات ہوئے انگریز اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا اور واقعہ کیا تھا کہ ایک انگریز خاتون دیلی میں چونکہ بہت سارے انگریز رہتے تھے یہ دیلی کا ذکر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ہندو اور مسلمان بھی رہتے ہوں گے تو وہاں پر ایک انگریز خاتون تھی ان کی جان بچائی مسلمان اس کو قتل کر رہے تھے اٹھارہ سو ستاون کے ہنگاموں کی وجہ سے تو ڈپٹی نظیر احمد نے ان کی جان بچائی اس کے سلے میں جان بچانے کے بدے میں چونکہ انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز کی جان بچائی تھی تو اس کے بدے میں ان کو انگریز سرکار نے ڈپٹی انسپیکٹر مقرر کر دیا گیا عزیز طلبہ دیکھیں کہ ڈپٹی کیا ہے اور انسپیکٹر کیا ہے انسپیکٹر کہتے ہیں انسپیکشن کرنے والے کو کسی بھی ادارے میں کسی بھی چیز کی انسپیکشن جب کی جاتی ہے تو اس آدمی کا نام انسپیکٹر ہوتا ہے ڈپٹی انسپیکٹر سیکنڈ ٹو انسپیکٹر ہوتا ہے یعنی انسپیکٹر کا اسسٹنٹ انسپیکٹر اوپر کا عوضہ ہے اس کا سیکنڈ جو ہے وہ ڈپٹی کہلاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈپٹی نظیر احمد کے نام سے وہ مشہور تھے تو اس عہدے کی وجہ سے ڈپٹی انسپیکٹر کی وجہ سے وہ ڈپٹی نظیر احمد کہلاتے تھے ڈیر سٹوڈنٹ وہ کہاں پر ڈپٹی انسپیکٹر تھے یا کس محکمے میں تھے تو وہ مدارس کا محکمہ تھا مدارس یعنی سکول سکولوں کی معاینہ کیا کرتے تھے انہوں نے یعنی نظیر احمد نے ترجمہ بھی کیا ہے ترجمہ کہتے ہیں آپ دوسری زبانوں یہ عمل ان کا یہ والا کام یعنی ترجمہ والا کام انگریز حکومت کو انگریزی حکومت کو دیکھئے اٹھارہ سو ستاون کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی جو انیس سو سنتالیس تک رہی انیس سنتالیس میں ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک ہندوستان اور ایک پاکستان بن گیا اور اس وقت پھر یہاں پر ہندو اور مسلمانوں کی حکومت آگئی تو ان کا یہ عمل انگریز حکومت کو جو ہندوستان میں انگریز حکومت تھی ان کو پسند آیا اچھا لگا اور اس کے بدلے میں ان کو تحصیل دار کا عہدہ دے دیا گیا اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے انگریز کی جان بچائی تھی حاتون کی تو اس کے بدلے میں ان کو ڈپٹی انسپیکٹر مدارس مقرر کر دیا گیا تھا لیکن اب چونکہ انہوں نے یہ عمل ایک اور کیا کتابوں کا ترجمہ کیا تو اس کے بدلے ان کو تحصیل دار زلہ بھر کی زمینوں کی نگرانی کرنے والا جو ہے تحصیل دار ہوتا ہے آپ نے اکثر پیشے کا نام سنا ہوگا اس کے بعد وہ ڈپٹی کلیکٹر بھی ہوئے ڈپٹی کلیکٹر کیا ہے ڈپٹی کلیکٹر کلیکٹر کہتے ہیں زمینوں سے ٹیکس دینے والا اور ڈپٹی اوپر بیان ہو چکا اسسٹنٹ کو کہتے ہیں یعنی کلیکٹر کا اسسٹنٹ یاد رکھیے گا عزیز طلبہ کہ انگریز جب آئے تھے تو ڈپٹی کلیکٹر جو ہے یہ ڈی سی کے عہدے کو بھی کہتے تھے ڈپٹی کمیشنر کو بھی یہ کہتے تھے اس عہدے پر اس رتبے اور اس حیثیت پر فائز ہوئے انہیں یعنی نظیر احمد کو انگریز حکومت نے اٹھارہ سوستاون کے بعد جو انگریز حکومت ہندوستان میں ہوئی انہوں نے شمس العلماء عدبی حدمات کی وجہ سے اب دیکھیں ان کو تین ابھی تک وہ مل چکے ایک انگریز کی جان بچائی دو کتابوں کا ترجمہ کیا اس کے بدلے تیسرا ان کو عدمی حدمات کے بدلے شمس العلماء یعنی تمام اسادسہ کے لیے سورج کا خطاب دیا گیا سرکار کا دیا گیا نام خطاب کہلاتا ہے اور ایڈنبرہ یونیورسٹی اور جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیئے تھے تعلیمی کارنامے جو ترجمہ انہوں نے کیا تھا اس کے بدلے ایڈنبرہ یونیورسٹی برطانیہ میں ہے اس یونیورسٹی نے ان کو LLD کی ایک ڈگری دی یہ عزازی ڈگری ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا ہے LLD وقالت کی ایک ڈگری ہے لیٹن لگم ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر آف لاو چونکہ انہوں نے قانون کی دو کتابوں کے ترجمہ کیے تھے تو یہ ڈگری ان کو دی گئی یہ ایک ڈگری ہو گئی جو کہ ایڈنبرہ یونیورسٹی نے ان کو دی ہے پھر پنجاب یونیورسٹی جو کہ لاہور پنجاب میں ہے اور اس وقت پاکستان میں ہے لیکن تب جب دی گئی تھی تو اس وقت یہ ہندوستان کا حصہ تھا انہوں نے ان کو ڈی او ایل قانون کی ایک ڈگری دی دیپارٹمنٹ آف لیگل یا دیپارٹمنٹ آف لاو پنجاب یونیورسٹی کا ہے انہوں نے ان کو قانون کی ایک ڈگری دی ہے تو اس طرح ان کو دو ڈگرییاں حاصل ہو چکی ہیں اور یہ دو ڈگرییاں عزازی ڈگرییاں کہلاتی ہیں دیئر سٹوڈنٹس عزازی ڈگریوں کو سمجھیں یونیورسٹیاں بعض سخصیات کو داخلہ لیے بغیر ان کی حدمات کے بدلے میں ڈگری دے رہتے ہیں جیسے ڈپٹی نظیر احمد نے حدمات کیا سرانجام دی تھی قانون کی کتابوں کے ترجمہ کیے تھے ان ترجمہ کرنے کے بدلے ان کو ڈاکٹر کی ڈگری انہوں نے دے دی تھی اور یہ پی ایچ ڈی کے برابر ہوتی ہے یہ ڈگری دیئر سٹوڈنٹ ان کو ایک اور ایم سی کیوں نوٹ کریں اردو کا پہلا ناور نگار ناول کیا ہے ناول زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی توویل کہانی یا قصہ جو ہوتا ہے یہ ناول کہلاتا ہے تو اردو زبان کا پہلا ناول نگار تستیم کیا گیا مانا گیا سر سید احمد خان کی طرح ان سے آپ واقف ہیں میں نے ہی آپ کو یہ مضمون پڑھایا ہے ان کا قومی اتفاق علیگرڈ کالج اور علیگرڈ تحریک اور حاصل طور پر مسلمانوں کی اصلاح کے لیے آپ ان شخصیت کو یاد رکھیں گے سر سید کی طرح انہیں یعنی نظیر احمد کو بھی یہ امتیاز حاصل تھا دوسروں سے الگ حصوصیت تھی ان کی اور وہ کیا امتیاز تھا کہ انہوں نے نظیر احمد نے کہانیوں کے ذریعے اپنے ناولوں کے ذریعے نمبر ایک کیا کارنامہ سر انجام دیا کہانیوں کے ذریعے معاشرے کی استعاقی سر سید کی طرح مسلمانوں کو اٹھارہ سو ستاون کے بعد استعاق کرنا کیونکہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد مسلمان مایوس ہو چکے تھے نا امید ہو چکے تھے غمزدہ تھے اب ان مسلمانوں کی استعاقی ضرورت تھی تو سر سید نے اپنے مزامین کے ذریعے کی ہے ڈپٹی نظیر احمد نے اپنے کہانیوں کے ذریعے یہ پہلا کارنامہ ہے دوسرا کارنامہ دیکھیں عورتوں کے مسائل پر اس سے پہلے کسی نے بھی کلم نہیں اٹھایا تو ڈپٹی نظیر احمد نے ناولوں میں عورتوں کو پیش آنے والے مسائل کا ذکر کیا ہے سر سید نے جو کام مزامین کے ذریعے کیا ہے مزامین کے ذریعے سر سید نے کیا کام کیا ہے مسلمانوں کی استعاقی اور بہتری کی ہے نظیر نے وہی کام ناول کے ذریعے کیا ہے نظیر نے وہی کام کیا ہے انہوں نے مزامین کے ذریعے کیا سر سید نے ڈپٹی نظیر احمد نے ناول یعنی کسے لکھ کر کام یہی کیا ہے ان کے یعنی نظیر احمد کے تمام ناول ساری تربیل کہانیاں کیا ہیں نمبر ایک معاشرتی کہانیاں ہیں گھرے لو مسائل گھر میں جو مسائل ہوتے ہیں اکثر گھر میں رہنے والے لوگوں کو غربت چیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے افراد کے درمیان جو تعلقات اچھے اور برے ہوتے ہیں ان سے فائدے اور نقصانات جو ہوتے ہیں یہ گھرے لو مسائل کہلاتے ہیں وہ یعنی ڈپٹی نظیر احمد ان کے ذریعے نوول کے ذریعے زوال پذیر معاشرہ 1857 کے بعد مسلمانوں کی شکست سے پورا معاشرہ پستی کا شکار ہوا یہ ابھی پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسلمان مایوس اور نوامید ہو چکے تھے اس زوال پذیر معاشرے میں مسلمانوں خاص طور پر مسلمانوں کی گھرے لو زندگی ان کے گھروں کے مسائل وغیرہ کا ذکر کیا ان کی اصلاح کی ان کو بہتری کی طرف لے کر آئے درستی کی طرف لے کر آئے ان کا انداز یعنی ڈپٹی نظیر احمد کا نوول لکھنے کا انداز جو تھا وہ سرہ سر تمام کا تمام سارے کا سارا مقصد ہی تھا ایک مقصد کو لے کر نوول لکھتے تھے اور وہ مقصد استع اور بہتری تھا مسلمانوں کے ان کو پہلا مسنف قرار دیا جاتا ہے یعنی اس سے پہلے کسی مسنف نے یہ کام نہیں کیا کونسا کام نیچے بیان کیا گیا ہے کونسا مسنف ہے عدب کو حقیقی زندگی کا ترجمان بنا دیئے یعنی انہوں نے اپنے عدب اپنے ناولوں کے ذریعے ہماری اصلی زندگی حقیقی زندگی کے مسائل اجاگر کیے ترجمان بنانا اجاگر کرنا ان سے پہلے عدب میں تصوراتی زندگی کی باتیں تھیں خیالی زندگی کی باتیں تھیں یعنی ان سے پہلے عدب میں خیالی مزامین تھے اور ان کے بعد یہ شروع ہوا کہ وہ حقیقت کی باتیں ہوئیں زبان کو کیسی ہے زبان دہلی کی ٹیکسالی زبان ہے ہندوستان کے شہر دہلی کے گلی کوچوں میں بولی جانے والی زبان یہ سوچئے گا کہ کیوں یہ زبان اختیار کی گئی اس وجہ سے کہ ڈپٹی نظیر احمد اپنے نوول کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے تو دہلی کے گلی کوچوں میں جو لوگ بول رہے ہیں وہ ٹیکسالی زبان ہے انہی کی زبان میں لکھا گیا تاکہ ان کو آسانی سے سمجھ آسکے اس کے علاوہ عورتوں کی زبان ڈیر سٹوڈنٹس بچیاں اور عورتیں اس بات پر وہ نہ کریں عورتوں کے بولنے کا خاص انداز ہوتا ہے جس طرح ایک لڑکا یا مرد بولتے ہیں اس طرح عورتیں نہیں بولتی ہیں جیسے وہ کسی چیز کی مرد تعریف کریں تو وہ یہ کہیں گے کہ واہ کتنا اچھا باغ ہے لیکن جب ایک بچی یا عورت فطری طور پر بولے گی تو وہ کہے گی وہی اللہ کتنا پیارا باغ ہے دیکھو دیکھو اب یہ خاص انداز ہے عورتوں کی زبان کا اس عورتوں کے بولنے کے اس خاص انداز سے ان کو واقعیت حاصل تھی چونکہ انہوں نے عورتوں کے مسائل پر بھی بات کی تھی قریب ہی دیکھیں عورتوں کے مسائل پر بھی بات کی تھی تو ان کی بات کو عورتوں کے خاص انداز میں پھر انہوں نے بولا ہے اس بات پر ان کو قدرت حاصل ہے مہارت حاصل ہے عور حاصل ہے اردو عدب میں اردو زبان میں لکھا گیا جتنا بھی عدب ہے ان میں نظیر کا مقام کہ ان کی حیثیت ان کا درجہ کیسا ہے بہت بلند ہے بہت اوپر ہے ان کا اسطوبے بیان ڈپٹی نظیر احمد کا بات کو بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ منفرد ہے دوسروں سے الگ ہے اور جیسے ان کی ذات دوسروں سے الگ ہے جیسے ان کی ذات دوسروں سے منفرد ہے ایسے ہی ان کا اسطوبے بیان بھی منفرد ہے بنیادی مقصد جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں عدب لکھتے وقت ذہن میں کیا بات ہوتی ہے تو کیا بات تھی ان کی کہ وہ اسطلاح جو تھا ان کو وہ ہمیشہ سامنے رکھتے تھے اور انہوں نے اپنے عدب کو استعہ معاشرہ کے لیے مسلمانوں کی استعہ کے لیے استعمال کیا یہاں بارب بات مزید کی گئی ہے نظیر احمد کے کردار ناول میں جو کردار لاتے ہیں مثال میرات اللہ روس ان کے ناول کا نام ہے اس کو ٹی وی میں ڈراما بنا کر پیش کیا گیا تو اس کے دو کریکٹر ہیں اکبری اور اصغری دو بہنیں ہیں یہ کردار جو انہوں نے پیش کی ہیں تو بالکل اسی معاشرے کے فرد لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد یہ کردار حقیقت میں پائے جاتے ہیں اس سے پہلے عدب میں ایسا نہیں تھا کردار جو تھے وہ اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ اگر کوئی فلم دیکھیں میں نے ایک فلم دیکھی پنجابی فلم دیکھی تو میں نے اس میں ہیروین دیکھی اب یہ ہیروین ہماری زندگی کا کریکٹر نہیں ہے ان ہیروین نے جو فیٹ ہیروین تھی انہوں نے ناچ ناچ کر ایک کھیت کی ساری فصل تباہ کر دی اب ہماری حقیقی زندگی کی کوئی عورت یا کوئی بچی یا کوئی لڑکی کھیتوں میں اس طرح نہیں ناچ سکتی ہے یہ کلچر ہماری فلم میں وہ دکھایا جا رہا ہے جو ہماری روزمانہ زندگی کے کردار نہیں ہے نظیر احمد کے کردار اکبری اور رسغری کیسے ہمارے معاشرے کے فرد لگتے ہیں جس میں وہ اپنے شب و روز گزارتے ہیں ہمارے تو کردار اسی معاشرے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی کردار انہوں نے اپنے ناولوں میں پیش کیے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں حقیقت پسندی یعنی ہماری ہی زندگی کی باتیں کرنا ان کا اسطوب ان کا لکھنے کا حاس انداز ان کی نمائی حصوصیت ہے وہ ایک واضح خوبی ہے بقول مولوی عبدالحق مولوی عبدالحق ایک عدیب ہیں وہ نظیر احمد کے بارے میں بقول کہتے ہیں مسلمان پڑھنے والا جب ناول پڑھتے ہیں نظیر احمد کے ناول اگر کوئی مسلمان پڑھ رہے تو رہ رہ کر بار بار خیال آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کہیں اس کے خاندان کے راز تو نہیں کھل رہے ایسا لگتا ہے کہ اس میں شاید انہی کے گھر کا قصہ بیان ہو رہا ہے اس وجہ سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے خاندان کی بات نہیں کرنا کر دی گئی ہو نظیر احمد کی تحریر یعنی ان کے ناول زرافت مزاہ حسی کا سامان اور دلچسپی لیے ہوئے ان کی بہترین مثالیں جگہ جگہ مزاہ کی باتیں پائی جاتی ہیں نیچے پر ان کی تصانیف کا ذکر ہے کتابیں جو آج آپ کا ٹیسٹ ہے کتاب سے دیکھ کر یاد کر لیجئے گا آخری اومن میں ان کو فالج ہوا جسم کے کسی حصے کا مفلوج ہو کر کام چھوڑ دیتا ہے مطلب جسم کا اوپر والا دھڑ یا نیچے والا دھڑ سر یا ٹانگوں پر فالج ہوتا ہے پھر بلڈ وہاں سرکولیٹ نہیں کر سکتا وہ حصہ پھر حرکت نہیں کر سکتا جب حرکت نہیں کر سکتا تو ہم کہتے ہیں کہ فالج ہو گیا انیس سو بارہ میں ان کو فالج ہوا تھا اور وہ پھر فوت ہو گئے اسی مرس کی وجہ سے یہ بھی ایم سی کیو ہے کہ کس مرس کی وجہ سے وہ فوت ہوئے اور دفن ہوئے ہیں یعنی ان کی قبر ہے دہلی میں یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے ڈیر سٹوڈنٹس آپ کا لیکچر یہاں پر وائنڈ ہوا امید کی جاتی ہے کہ آپ نے آج کے لیکچر کو سمجھ دیا ہوگا تمام معنی کو اب اپنی کتابوں پر آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ کو آج ہی کی ڈیٹ میں آپ نے ویٹس ایپ کر دینا ہوگا شکریہ و سلام خدا حافظ اپنا ڈھیر و خیال رکھئے گا